نمبر سیمن ٹو ٹونٹی فور اس میں ہم نے جو ایڈنٹیٹیز ہمیں گیمن ہوگی ہم نے کو ویریفائی کرنا ہے ہم نے لیفٹ ہند سائیڈ کو رائٹ ہند سائیڈ کی ایکول یا رائٹ ہند سائیڈ کو لیفٹ ہند سائیڈ کی ایکول ثابت کرنا ہے تو دیئے گی مواصلات کو ہم نے اس میں پروف کرنا ہے یہ ہمارا یہاں پہ ٹارگٹ ہوگا تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ we تیک لیفٹ ہند سائیڈ تو ہم یہاں پہ لیفٹ ہند سائیڈ لے لیتے ہیں یہ ایکول کہ اس طرف اللہ جتنی ٹرمز ہیں وہ ساری لیفٹ ہند میں شامل ہیں آپ جانتے ہیں سو دس اس ون مائنس سائن تھیٹا انٹو ون پلس سائن تھیٹا آپ جانتے ہیں فرمولا کہ اے پلس بی انٹو اے مائنس بی یہ الڈیبرا میں آپ نے بڑا کامنلی یوز کیا ہوا ہے دو ٹرمز ہیں بلکل سیم ہیں اے اینڈ بی اے اینڈ بی لیکن بیج میں سائن ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ پلس ہے اور یہاں پہ مائنس ہے تو اس طرح کی جب آپ کے پاس ٹرمز ملٹیپلائے ہوتی ہیں تو آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں اے کا سکویر مائنس بی کا سکویر بلکل اسی طرح ساتھ ہم اس کو بھی یہاں پہ لکھیں گے سو بھی کن رائٹ اٹ ون کا سکویر مائنس سائن تھیٹا کا سکویر تو یہ مارپس کیا حاصل ہو رہا ہے جس از ون مائنس سائن سکویر ٹیٹا ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پیچھے پریویس قیسن میں قیسن فور اور فائیو میں بلکل سیم جی کیس ڈیل کیا ہوا ہے تو اس کو ہم ابھی اسی فرمولی کا ہم ریفرنس دیں گے کہ ایز بی نو کہ ہمارے پاس جو فرمولا تھا سائن سکیر ٹیٹا پلس قوس کیر ٹیٹا یہ کس کے برابر آ رہا تھا اس ایکوز تو ون تو کیونکہ یہاں پہ سائن سکیر ٹیٹا ہے تو ہم اس سائن کو ٹرانسپوز کر دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا کی کس کیر ٹیٹا ہے ہمارے پاس یہ کس کے برابر آ رہا رہا ہے دی ون مائنس سائن سکیر ٹیٹا ہے تو اسی چیز کو ہم یہاں پر پوٹ کر دیں گے سو دیر فور یہ کیا بن گیا ہمارے پاس ون مائنس سائن سکیر ٹیٹا یہ ہے دلی اس پر سے ہم نے بہت سائن سے اس کو پروف کر لیا کہ لیٹ اینڈ سائےڈ ایکوز تو ریٹ اینڈ سائیڈ بس سے آپ ریٹ میں ہم نے لیٹ اینڈ سائیڈ کو ریٹ اینڈ سائیڈ کو اپس میں ایکویٹ کرنا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی قدر نہیں ہے آپ ریٹ اینڈ سائیڈ کو بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ لیٹ ایکوُل بھی سابط کر سکتے ہیں اور آپ left کو لے لیں اس کو right hand کے برابار ثابت کرنا ہے it's up to you تو یہاں پہ ہم left hand side کو لے رہے ہیں اور ہم اس کو right کے equal ثابت کریں گے تو آئیے یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں left hand side so this equals to sin theta plus cause of theta and divided by cause of theta تو آپ دیکھ سکتے ہیں cause of theta دونوں کو divide کر رہے ہیں تو ہم اس کو separate کر سکتے ہیں الہدہ الہدہ دونوں پر تقسیل کر سکتے ہیں تو جی دیکھیں separation کر لیتے ہیں sin theta اور cause theta اور cause theta divided by cause theta تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ cause theta cause theta دونوں کو cancel کر سکتے ہیں جو ہم نے cancel کروا دیا اور یہاں سے ہی تو sin theta اور cause theta یہ آپ کے پاس 10 theta کے برابر ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ sin theta divided by cause theta یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ آپ کے پاس 10 theta کے برابر ہے تو اسی کو ہم یہاں پہ put کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا آرہا جی 10 theta آگیا اور یہ plus کیا آگیا 1 یہاں پہ دیکھیں یہ put کرنے سے پہلے ہم نے اس کا ریفرنس دیا ہے ہم نے حوالہ دیا کہ یہ فرمولا یہ دوریشو ہمارے پاس سائن اور کاؤز یہ ٹین کے ایکوال ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ پہ پٹ کیا ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we can write it like this 1 plus 10 of theta اور اگر آپ right hand پہ غور کریں تو یہ آپ کی بالکل right hand کے ایکوال آ رہا ہے so this equals to right hand side question number 10 آپ کی exercise کا ایک انتائی important question ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں left hand side کو لے لیں گے اور left hand side کو لے کے ہم اس کو right کی کل ایکویٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے cot theta plus co second theta اور یہاں پہ آپ کے پاس ہے 10 theta minus sin theta اب آپ دیکھیں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ ان سارے functions کو جو basic trigonometric function ہے بنیادی جو آپ کے پاس تکونیاتی جو تفاعل ہیں یعنی کہ sine اور cause آپ اس میں لیکن کوئیں جیسے caught ہے تو آپ جانتے ہیں کہ caught کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں caught theta آپ کے پاس ہوتا ہے cause beta sine تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ caught جو ہے وہ بنیادی function میں چلا گیا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو drive کہتے ہیں اور ان دونوں کو basic کہا جاتا ہے تو چھے ریشوز ہیں آپ کے پاس چھے میں سے یہ دو sine اور cause their call basic اور جو باقی چاہ رہے ہیں وہ کہلاتے ہیں drive تو آپ نے drive میں سے آنا ہوتا ہے basic میں اسی طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کو سیکنٹ آ رہا ہے تو کو سیکنٹ کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کو سیکنٹ theta sine کا reciprocal ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں تو کو سیکنٹ بھی جو کی drive تھا وہ چلا گیا کس میں basic میں اسی طرح سے 10 یہاں پہ use ہو رہا ہے تو 10 theta جو ہوگا اس کا بھی اپنے reference دے دینا ہے کہ 10 theta جو ہے this is sine theta divided by cause of theta تو یہ تینوں جو ابھی ہم نے ان کو حوالے دے دیئے ان کو وہ یہاں پہ put کریں گے تو دیکھیں یہ مار پاس بن جائے گا cause theta divided by sine theta plus 1 by sine theta تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہاں پہ put کر دیا similarly tan ہمار پاس کیا جی this is sine theta divided by cause of theta minus sine theta تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ calcium لے لیں ادھر بھی آپ calcium لیں تو جب ہم یہاں پہ calcium لیتے ہیں تو یہاں پہ آجے گا آپ کے پاس sine theta اور اوپر آپ کے پاس this is cause theta plus 1 similarly یہاں پہ جب ہم اس calcium لیں گے تو this is cause of theta اوپر تو term of cause وہی رہتی ہے کیونکہ اس کے لئے 1 ہے تو 1 cross multiply ہوگا تو یہ تو sine theta ہی واپس آئے گا minus یہاں سے cause cross multiply ہوگا تو یہ آپ کے پاس آدھے گا cause theta into sine theta اب ہم اس کو فردر آگے solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں one plus cause of theta divided by sine theta اور جو آپ کے پاس next term ہے اس میں اگر آپ وڑ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ sine اور یہ بھی sine دونوں میں جو sine ہے وہ common آ رہا ہے تو یہاں سے ہم sine کو مشترک لے سکتے ہیں تو دیکھیں sine theta کو میں یہاں سے common لے لیتا ہوں اندر یہاں پہ کیا بچے گا one بیچ میں minus sign اور یہاں پہ آ رہا ہے cause of theta تو یہ اس طرقے کے ساتھ ہم نے اس کو لے لیا یا common یا مشترک اب یہ لوگی ساری terms آپ سے multiply ہو رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں sine theta اور sine theta ایک دوسرے کو cancel بھی کر سکتے ہیں تو sine theta اور sine theta ایک دوسرے کو cancel کر لیں گے باقی آپ کے پاس کیا آ رہا ہے اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں one plus cause of theta یہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے one minus cause of theta and all divided by cause of theta اب یہ جو one plus cause theta اور one minus cause theta تو فرمولے آپ جانتے ہیں ہم نے دو use کیا تھے ابھی پہلے ایک use کیا تھا a plus b into a minus b تو آپ جانتے ہیں تو یہ ہمارے پاس a square minus b square کے برابر ہوتا ہے تو اسی کو ہم استعمال کریں گے یہاں پر تو یہ ہمارے پاس آجے گا one کا square minus cause of theta کا square divided by cause of theta تو اب ہم آگے اس کو solve کرتے ہیں یہ بنجھے گا ہمارے پاس one minus cause square theta divided by cause theta تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں we can write it one minus cause square theta divided by cause of theta تو یہاں پہ تو یہاں بھی پہنچنے کے بعد اب آپ right hand side کو دیکھیں کہ right hand side پہ آپ سے کیا demand کر رہا ہے جیسے یہاں پہ کہہ رہا ہے سیکنٹ اور یہاں پہ ہونا چاہیے cause اس کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کو separate یا الہدہ الہدہ سے divide کرنا پڑے گا تو دیکھیں جب ہم اس کو separate کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے جی this becomes one over cause of theta minus cause square theta divided by cause of theta تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو cause theta ہے اس سے ایک square کو cancel کر سکتا ہے یا اس کو اگر میں تھوڑا سا مزید آپ کی لئے آسان بنا دوں تو یہ ایسے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں cause square theta ہے تو square ہے یا مربع ہے تو آپ اس کو دو دفعے لکھ سکتے ہیں ایسے cause theta ضرب cause theta تو اب ایک cause theta ایک cause theta کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور ایک cause theta آپ کے پاس باقی بچ جاتا ہے so we are getting one by cause of theta minus cause of theta اب ایک بڑا cause جو ہے آپ کے پاس one by cause یہ کس کے برابر ہوتا ہے جی ایک بڑا cause ہمارے پاس برابر ہوتا ہے یہ ساتھ ہی ہم بتا بھی دیتے ہیں یہ سیکنٹ theta کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم پوٹ کر دیں گے یہاں دیکھ آپ کے پاس سیکنٹ theta یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہاں پوٹ کر دیا minus یہاں بھی کیا آگے دی cause of theta تو سیکنٹ theta minus cause of theta یہی آپ کے پاس right hand side ہے so پروو ہو گیا کہ left hand side equals right hand side in exercise 7.4 question number 11 یہاں پر ہمارے پاس same question ہم نے یہاں پر left hand side equals right hand side پروو کرنا ہے اور اس سے پہلے left hand side کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ sin theta plus cause theta over 10 square minus 1 ہمیں given ہے تو یہاں بھی ہم جو ہے 10 کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو equal لکھ سکتے ہیں sin theta اور cause theta اور پھر اس کے بعد ہم اس کیلسیم لے کے solve کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ right hand کے equal آ جائے it's very simple so we take left hand side left hand side equals to sin theta plus cause of theta divided by tan square theta minus 1 تو سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ we know کہ یہاں پہ جو ہم نے substitute کرنا ہے جو متبادل ہم نے value یہاں put کرنا ہے وہ ہے 10 theta کی تو 10 theta آپ کے پاس یہ ratio ہوتا ہے sin over cause تو sin theta divided by cause of theta تو اس کو اب یہاں پہ put کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس آجے گا sin theta plus cause of theta divided by کیونکہ یہاں پہ 10 کا square ہے تو یہ sin square over cause square بن جائے گا so this should be sin square theta divided by cause square theta minus 1 اب ہم یہاں پہ اس کا LCM لے لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے ہمارے پاس جب یہاں پہ ہم اس کا LCM لیں گے تو cause square theta is LCM اور یہ جب cross multiply ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا minus cause square theta اور جو previous term میں آپ جانتے ہیں cause square theta cause square theta کو one time cancel کرتا ہے تو sin square theta ہی آپ کے پاس واپس آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کا LCM لے لیا تو اوپر جو ہمارے پاس numerator ہے that is sin theta plus cause of theta اب یہ جو term ہے ہمارے پاس یہ اس کے denominator میں آ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ 3rd fraction ہے اور یہ reciprocal ہو کے اوپر آ سکتا ہے تو next جو کام ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں cause square theta divided by sin square theta minus cause square theta تو یہ تیسری بٹے میں کیوں کہ ہے تو یہ اوپر آ جائے گا اور multiply ہوگا so we will write it like this sin theta plus cause of theta and divided by 1 اب جو یہ وضی term ہے یہ cause square theta اوپر اور sin square theta minus cause square theta اس کے denominator میں چلا جائے گا so we will write it like this divide multiply cause square theta and divided by sin square theta minus cause square theta آپ جانتے ہیں ایک بہت سمپل سا فرمولا کہ a square minus b square اس کو آپ کیا لکھتے ہیں a minus b into a plus b تو ابھی ہم اسی فرمولے کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس sin square theta minus cause square یعنی cause square theta تو ہم اس کو sin theta minus cause theta اور sin theta plus cause theta لکھ سکتے ہیں so we will apply the formula یہ ہمارے پاس آجے گا sin theta plus cause of theta multiply cause square theta ایک بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہ square جو ہوگا یہ cause کی اوپر ہوگا not on theta ٹھیک ہے تو theta کی اوپر آپ نے square کو ایسے کر کے نہیں لکھنا ہے اس طرح سے یہ cause theta کا square angle یہ angle کا square بن جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہمارا جو square ہوتا ہے وہ angle پر نہیں ہے بلکہ اس function پر ہے تفاعل کی اوپر ہے ٹھیک ہے تو cause کی اوپر square ہوگا theta کی اوپر square نہیں ہوگا اب ہم یہاں پر فرمولا اپلائی کرتے ہیں تو یہ مر پاس آری کا sin theta plus cause of theta دیکھیں a plus b اور a minus b اور اب ہم اس کو دیکھیں sin theta minus cause of theta تو ایک دو فرم لے اس کو پلس کی فارم میں دیکھتی اور ایک دو فرم میں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ پاس sin theta plus cause of theta ہے تو یہ پوری term جو ہے یہ پوری term کے ساتھ cancel ہو سکتا ہے so next we will get it is cause care theta divided by term of cause باقی بچ لئی ہے یہ مر پاس جو رقم ہے یہ کیا ہے دی this is sin theta minus cause of theta اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس right hand side کی بلکول equal آ رہا ہے so we will say this equals to right hand side so from left hand side and right hand side this is confirm that left hand side equals right hand side question number 13 آپ کے پاس ایک اور بہت ہی important اور بہت سیمپل سی question ہے اور یک سر پیپرز میں جو آپ کی چھوٹ questions ہیں یہ ان میں آیا آپ a question ہے تو سب سے پہل ہم as usual left hand side لے لیں گے we will take left hand side this equals to secant theta minus cause of theta سب سے پہل آپ یہ بتائیں گے کہ جو secant theta آپ کے پاس ہوتا ہے یہ ریشو میں کس کا reciprocal ہوتا ہے یعنی کہ secant theta آپ جانتے ہیں کہ it is one over cause of theta تو آپ بتا سکتے ہیں کہ as we know کہ جو secant theta ہے this is one over cause of theta تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ پہ پٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن دے کہ one by cause of theta minus cause of theta تو آپ بہت سیمپل سی بات ہے we will take LCM so here we take LCM تو دیکھیں cause theta cause theta کو one time ڈیوائیڈ کر سکتا ہے so one multiply by one its answer is one similarly cause theta کے نیچے denominator میں one ہے اور one cause theta کو cause theta times ڈیوائیڈ کرے گا تو cause theta multiply cause theta this becomes cause square theta اب ہم نے اسی فرمولہ کا reference دیرنے جو پہلی ہم یہ کام کرتے ہیں کہ as we know ڈیوائیڈنٹی ڈیوائیڈنٹی تو اب ہم اس کو یہاں پہ واپس پوٹ کریں گے so you can see کہ ہمارے پاس کیا بن رہے دی therefore this equals to sine square theta divided by cause of theta اب جو sine square theta ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم دو دفعہ لکھ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں آپ کو پاس 5 square ہو تو آپ 5 کا square کیسے لکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں 5 کا square equals 5 multiply by 5 in the very similar way ہم sine square theta کو کیا لکھیں گے sine theta multiply by sine theta تو آئیے اس کو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں so this becomes sine theta multiply by sine theta and divided by cause of theta اب دیکھ سکتے ہیں کہ cause theta divide کر رہا ہے تو ہم اس کو separate کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ رہے گا sine theta divided by cause of theta multiply sine theta تو آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ریشو ہوتی آپ کے پاس sine theta divided by cause theta یہ آپ کے پاس tan کی equal ہوتا ہے so we will put it here as sine theta divided by cause theta یہ آپ کے پاس equal کس کی آ رہے tan theta کی برابر so we will put it here تو یہ ریشو ہوتا ہے tan آریے تو this becomes tan theta into sine theta تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی right-hand side کی بلکل equal آ رہے so this equals to our right-hand side تو اس تک ایک ساتھ آپ کی جو left-hand side ہے وہ right-hand side کی equal پروو ہو جائے گی پروو ہو جائے گی موسیقی